اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بندش کے حوالے سے ایک بہت ہی مؤثر عمل آپ کے لئے لائے ہیں اگر آپ کے پر کسی بھی طرح کا بندش ہے صحت کی بندش ہے یعنی آپ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں یا گھر میں کوئی بھی فرد ہمیشہ بیمار رہتا ہے گھر میں بیماریاں ہیں یا کاروبار کی بندش ہے کہ آپ کے رزق کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے اڑ جاتا ہے کیسے ختم ہو جاتا ہے یا آپ کے اولاد میں بندش ہے کہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہے دس دس سال ہو گئے اولاد سے محروم ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندش جس لحاظ سے بھی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ وظیفہ کر لینا ہے اور اس بندش کو اللہ جڑ سے ختم کر دے گا بہت زیادہ مؤثر عمل ہے بہت زیادہ مفید عمل ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل پر ضرور کلک کر لیں اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کر لیں بندش کا یہ عمل بہت خاص ہے اور آپ نے اس کو ایک خاص وقت میں کرنا ہے اور خاص طریقے پر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتر اٹھا دینے ہیں اور اس کے بعد ہر پتر پر تین تین دفعہ دروش شریف پڑھ کر پھونکنا ہے اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت عزت سما انشقت اکتاریس دفعہ پر کر ہر پتر کے اوپر پھونکنی ہے اس کے بعد ان پتروں کو جو سات پتر ہے چھوٹے چھوٹے آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے اور اس سے اس بندے کو نہلانا ہے اس کو جائے نہلانے کے لیے بولنا ہے اس کے پر ڈالنا ہے جس کے ساتھ بندش کا مسئلہ ہے جو بندش کے شکار ہے اور یہ عمل آپ نے لگتار سات دنوں تک کرنا ہے سات دنوں تک یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا جو بندش ہے بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا